حدیث قصہ کی فضیلت اور اثرات مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اثرات اور فضیلت خداوند مطال نے قرار دیئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا قسم ہے اس خدای برحق کی کہ جس نے مجھے پیامبری پر محبوظ کیا یہ حدیث اگر کسی محفل میں پڑھی جائے اور اس میں ہمارے چاہنے والے موجود ہوں تو ابھی یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہوں کہ خدا کی خاص رحمت شامل حال ہوگی اور جس جگہ یہ حدیث پڑھی جا رہی ہوگی وہاں ملائکہ کا نزول ہوگا اور وہ ان کے لئے مغفرت کریں گے جو بھی اس محفل میں غمگین ہوگا خدا اس حدیث کی برکت سے اس کا غم دور کر دے گا حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ فضائل سنے تو فرمایا خدا کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں آیت اللہ عزمہ گلپا یگانی ان کی قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ مرہوم آیت اللہ گلپا یگانی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حدیث قصہ کی دلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ کوئی بھی مشکل ہو تو حدیث قصہ سے توصل کیا کرو حتی ایک مرتبہ ایران کی سیاسی جماعت ان کے پاس آئی کہ ایران کی جنگ کے بارے میں کیا کریں بہت مشکلات میں ہیں تو آپ نے فرمایا حدیث قصہ سے متوصل ہوں اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی آیت اللہ قاضی علامہ طبط وائی کا کہنا ہے کہ میرے اقلاق و عرفان کے استاد آیت اللہ عزمہ قاضی کا حدیث قصہ پر بہت اعتقاد تھا اگر کوئی ان کے پاس اپنی مشکلات کے حل کے لیے جاتا تو اسے حدیث قصہ کی تاقید کیا کرتے تھے اور حدیث قصہ کے لیے خاص آداب کے قائل تھے آیت اللہ طیب زادہ آیت اللہ حاج مرزا محمد طیب زادہ جیسی ہستی بھی حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے سفارش کرتی اگر کوئی یہ کہتا کہ میری مشکل بہت بڑی ہے اور میں بہت پریشان ہوں تو اسے کہتے تھے کہ میں تمہاری طرف سے حدیث قصہ پڑھوں گا تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے آیت اللہ حسینی کاشانی مرہوم آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی مفاتی الجنہ میں حدیث قصہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں یہ حدیث بلند مرتبہ اور معتبر سنت رکھتی ہے اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو اس کی قبولیت کے لیے بزرگ علمہ نے اس حدیث سے توسل کیا ہے